موسیقی تو کلاس کیسے ہیں آپ لوگ سواغے تھے آپ کا کیلوین میں اور ماہو بنیت آپ کے سامنے حاضر ہوں لے کر یہ ایک سیریز ہے اور ہم سیریز ہے بھائی کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم سیریز چالو کر چکے ہیں جس کے اندر آپ کے اسیسشن ریزن، کمپیٹنسی ویڈز اور تو اور آپ کے کیس بیس سٹیڈی کوشن لے کر ہم آ رہے ہیں آپ کو ہر چیپٹر کے بھائی ہر ٹاپک سے ریلیٹیڈ آپ کے ساری چیزیں آ رہے ہیں تو بھائی کچھ نہیں کرنا بس چینل کو سبسکرائی کر لو اور لائک کر لو تو کلاس آج ہم کرنے والے ہیں نیشنلز میں انڈیا کے کیس بیس سٹیڈی کوشن اور سمجھیں کی کیس بیس سٹیڈی کو سمجھاں کیسے جاتا ہے پڑھا کیسے جاتا اور اس کو سالک کیسے جاتا ہے تو چلیے کلاس شروع کرتے ہیں آج کی سیریز کو تو کلاس کیسے ہیں آپ لوگ میں بنیت آپ کے سامنے حاضر ہوں ویڈیو سولیشن لے کر آپ کے کیس بیس کوشن کا کبھی کیسے کرتے ہیں ان کو اپروچ کیسے کرتے ہیں کیا سار سارے ہی ورڈز بھول لگ دیتے ہیں اور ریڈنگ کیسے کرنے ہوتے ہیں تو چلیے کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سولیشن کس کا کیس بیس کوشنز کا پہلا کیس ہے آپ کے سامنے پہلا کیس بڑھا ہی پیارا کیس ہے socially and politically landed aristocracy was a dominant class on the continent ٹھیک ہے جو aristocracy تھے وہ dominant class تھے continent میں جو مینبر تھے یونیٹیڈ ایک کامن وی آف لائف سے جڑے ہوئے تھے جو پورے دیجنے ڈیویجنوں بیٹھے ہوئے تھے یہ کیا ان کے پاس کیا تھا کانٹری سائیڈ کے اندر تاؤن ہاؤزز تھے یہ فرنس بولتے تھے دیجنے ڈیوی جو پوری ہیں پرپوس ڈیپلوماتک تھے دیپلوماتک تھے نیجی لوگوں اور ایت ہے بڑے لوگوں دیجنے ڈیوی جو فیر ہی رو اے ہی رہے ہی ہے امیر اندر ساتھ بھی ہو رہی ہے ہم گری بھی ہ کون بھی آیا ہے کون بھی آیا ہے کون بھی آیا ہے لکی لیکن بہت چھوٹا گروپ یہ بہت بڑا نیدے چھوٹا گروپ تھا جو ماجوریٹی پوبولیشنڈگی کی وہ کیاتھی پیجنٹ رہی تھی وہ کیا تھی گریب تھی تو دے ویسٹ دے برگ آگے لینڈ ویسٹ کے اندر تھے وہ تیننٹس یعنی جو کراہ پر زمین لیتے ہیں وہ تھے سمال آنرز تھے جبکہ ہے جبکہ ہے جبکہ ہے جبکہ ہے اس کے اندر اور سینٹل یورپ کی بات کریں جو پیٹن تھا لینڈولٹن کے یعنی زمینوں کا اس کی بات کریں وہ کریکٹر سائے کریکٹرائز بائی دو وارف ستیٹ آف کلٹیویٹی سر سرس کو دی رہی تھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے کس کے بارے میں which was the dominant class dominant class کونسی تھی dominant class تو شاید پہلی آئین میں yes landed aristocracy dominant class تھی لینڈ ایرسٹری ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن majority population کسی کی تھی آمیز یہ پتا تھا یہ جو گروپ تھا landed aristocracy یہ بہت چھوٹا تھا اور maximum یہاں پہ گریب پیزنٹ تھے ٹینٹس ٹھیک ہے تو پیزنٹریز کا correct option ہے ٹھیک ہے next time given passage کس کے نارے political life ڈسکرائی پیزنٹس کی نئی سر ٹھیک ہے big land land owners کی نہیں big land owners کی بھی نہیں پیزنٹس and small owners نہیں پیٹا اس کی aristocracy and the middle class لوگوں کی جن کی باتیں بتائیں گے شادی کیسے کرتے ہیں میں کونسی بھاشا بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں clear aristocratic class used to speak french کس لیے بولتے ہیں french farming کے لیے نا نا سر farming کے لیے ڈیپلومیسی کے لیے اور ہائی سوسائیٹی کے لیے تاکہ وہ ٹائز کر سکے نارٹس کو یعنی شادی کے بندنے بند سکے unity among the members نہیں reducing regional ڈیپلومیسی کے لیے اور ہائی سوسائیٹی بھیاگ انہیں کے لیے یہ بولتے تھے تو to get married and ڈیپلومیسی they speak french second case study 48 کے اندر پریڈکس اور ایک french آرٹس ہے جنہوں نے ایک سیریز 4 print بنائے ویجولائز اپنے ڈریم کو ویلڈ کو ڈیموکرٹی اور سوسائل ریبکلکس کے دوار میں اور انہوں نے یہ چیز کہے ایس ایس نیم پسیل بکیشن کی باپ کی اور فیمیر عیقریز بنائی ٹھیک ہے ویلیٹی بیوری ایس فیمیل فیلی ہے ویلی ڈیمیوکرٹی 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 ایک ہاتھ مین ایک روشنی ڈیمیوکرٹی چارٹر آگز رائٹس آف مین ایک طرف وہ رائٹس ہیں چارٹر آف رائٹس یعنی وہ عدیگار کے سارے پننے ہیں جو لوگوں کو دیے جانے ہیں رائٹس آف مین آدھ آدھ آردھ آردھ کے اوپر 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 ایمیوکرٹی 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 نہیں سکتا جو possible نہیں جو imagination میں مین آئیم کو دنگیوکرٹی ایمیوکرٹی دونگیوکرٹی وہ نیچے دونگیوکرٹی پچانے آگیا بیٹی یہ بیسے پیرجہ پیچر دیں کچھ نیچے سے لیا ہے سوزند ویش آخر سوزند جو نیچے بند اس خود خود اس کے ترنگے سے پہنچ آ سکتے ہیں ڈکا ہے جو که سٹی چو کو دے رکھا ہے جو کو دیکھا ہے جو قلب پریکٹسیز کو دیکھا ہے جس کے دل سنترلائیز پاور ایسا ہے سوڈرین کنٹرول ہواک اکமر ایک چلیری تечری جو کلیری تجریری پر کنتوول دیکھے ہوتی غریب..! ہی ہونگ پیوریڈ و شبہ و بہت لیمین کے ساتھ لیکن ایک نیشن ستیت بچی ملکل میٹھانف میکن نسال ایک ہسٹری کو شیئر کرتے ہیں یہ بیسیکلی اس پیراگراث کو دنوٹ کر رہا ہے بیٹا جو اس پک کے نیچے دے رکھا ہے کہ پک کے اندر ایک چارٹر دے رکھا ہے ہے ٹھیک ہے ایک torch ہے bearing torch ہے جو لوگوں شو کر رہی کر رہی liberty rights کی بات کریں ان کی بات کر رہی ہے ایک decency کی بات کر رہی ہے اس کے بعد what was the theme of the painting made by french artist وہ theme کیا تھی اگر ہم theme کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو theme تھی وہاں پر جو لوگوں جو ٹھیک ہے جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتی ہے اور وہاں بات کر دیمقر سے دوسری کو سایٹ دوسری کو چیر ہو چیار آپ بات کر haya ہیں بات کرٹے کرмер کی خونجدم کو سکر رہک ہوتی ہو چیز ریب ان کو بات کر سکیر ایٹان ہے جہل سکر chains کے بات کر نocc הצugs تیور ریپ دوسری ہیں جیرے یہ زیر رہی ایٹ کم چند ویشن رہی ہے جو نب procedures ہیں کہ وہ دوسری ہیں ب Hans البری بات کرتے ہو رسنا خونائر ڈ 피ناہ خال منوازاتوں کے Boys arrived see raise which by this time Master hiress سٹیٹس کیو یہ جو سٹیچو فریبارٹی کے پاس تے جو یونیٹی سٹیٹ اور سویج لینڈ جو تب تک بن چکے تھے فرانس ایدنٹی فائیوال بائدہ ریولوشنی ٹرائیگلر فرانس کو اس طریقے سے پہچان لیا پھر تا کونسپٹ اور پرکٹس اوپر موڈرن سٹیٹ ان بیچہ سینٹرلائز پاور ایک سائز سوبرین کنٹرول سوبرین کنٹرول کے اوپر سوبرین کنٹرول کے اوپر جہاں پر اگر ہم دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں اور سب کے پاس ایک ایک فلیگ ہے اور وہ فلیگ سے یہی چیزیں پیچھانی جا رہے ہیں تو اس کا کریکٹ اوپسن ہو جاتا ہے ٹھیکے کلاس تو ڈسینیشن دہ کونسپٹ اور پرکٹس اوپ موڈرن سٹیٹ ان بیچہ سینٹرلائز پاور کی ایک سینٹرلائز پاور ہو ایک سائیٹ کریں سوبرین کنٹرول اوپر ایک کلیری ڈیفائن تیریٹری کی ایک کلیری ڈیفائن تیریٹری ہو اس پہ یہ کنٹرول کریں تو کلاس اس کا option number D correct ہو جاتا ہے clear next پہ چلتے ہیں french revolutionaries personified liberty as a female figure she bears touch and enlightenment in one and and charter of rights of charter of rights in the other hands ٹھیک ہے charter of rights here charter and rights of men in the other hand clear which are the following pairs represent two nations states two nations states ہم جانتے ہیں ہم نے بار بار پڑھا بھی Japan and Turkey کی بات نہیں تھی بٹے in italy نہیں تھی spainer particle نہیں تھی US and switzerland دیکھیں جو سوکسٹیٹ بن چکے تھے اور پرانس ابھی بھی تیاری میں تاپنا بننے کے clear ڈیک ہے next آتا ہے third study economists begin to think in terms of national economy اگر economic کی بات کریں national economy میں سوچ لگیں they talked of the how the nation could develop and what economic measures could help for this nation together کیا بھائی یہ کیسے economy کو develop کیا جایا اور کیسے ایک ساتھ باندھا ٹھیک ہے پیٹرک 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 طور پہ individual provincial interest کے طور پہ the german people that have realized that a free economic system is the only means to engendered national feeling جو ایک free economic system ہے جہاں پہ trade free ہو سکے جہاں پہ ایک سامان دودھ ایک جو goods ہے سروس ہے وہ دوسری طرف اس کی بہت ایزی ہو اور بہت پیار سے ہو اور اس میں زیادہ پیسا لگے وہ ہی ایک دیش کو بنا سکتا ہے یا پھر بچا سکتا ہے چل دائیں پوشن پہ to divide to bind the germans economically into nation yes to support time to create confusion no تیس سے دو تیکس کر دیئے تو confusion کانس ہوگی تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے بھی کہ ان کو باندھ کے رکھا جائے next step what german people have realized about new economic system ان کو لگا کہ اب movements are good easy ہو سکتا ہے ہم ایک ہی دیش کے ناغری ہیں کیونکہ اب ہمارے بزنس اور trades کے اندر بہت زیادہ فرق پڑے گا general people have realized that free economic system is the only means to endanger national free کہ ہم ایک دیش کی بھاونا میں تب ہی بن سکتے ہیں جب ہمارے پاس free trade ہوگا free economic trade کر پائیں ڈیش کی بھائیں productivity ہے اس کو بچا کر لی چلی تو بھئی اس کا correct answer ہے d clear internal productivity کی بات کی گئی تھی پیرا گراف میں was frederick list frederick list on the professor تھے economics کے جرمانی کے اندر state question french artist نہیں تھے painter philosopher نہیں تھے سیدھا پیرا گراف سے اٹھ کے question آگیا ہے تمہاری screen next question following the defeat of napoleon 1850 کے اندر napoleon European governments were driven by spirit of conservatives conservatives آگئے تھے انہیں established traditional institution state study monarchy church property family وہ مانتے تھے کہ ان سب کو preserve کیا رہانا چاہیئے تبھی آگیا generation ان کو دیکھ پائیں بہتار conservatives نے did not propose بہیا انہوں نے نہیں مانا کہ ہم pre-revolutionary days ہم آگے چلیں گے then they realize changes ہونے چاہیئے اب دیرے دیرے جو napoleon modernization کیا ہے وہ strengthen کرے گا ہمارے traditional institution کو منارکی ہے اور یہ state power کو بہت ساتھ effective اور strong بناے گا کیونکہ napoleon نے اپنے آپ کو strong کرنے کے لئے وہ سارے changes کہ napoleon خود منارکیل سسٹم چلا رہا ہے modern army and efficient bureaucracy dynamic economy یہ سرطہ evolution of feudal selfdom کو distance in the autocratic monarkies autocratic monarkies اور زیادہ strong ہو جائے گی یہ بات یہاں پہ کیے گئی تھی 1815 کے اندر representative جو تھے European power جیسے پہ ڈیٹین اور جیسے پہ جیسے پہ باؤنری استیبریش کر دی گی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ پائے اور آگے کوئی بھی ڈیٹین نہ کر پائے جیسے پہ کی کلاس کلاس سٹارٹ کارتے ہیں which are the following statements correctly describe about European conservative ڈیٹین پریفارم کرتی ہے Okay ڈیٹین 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 ہو جاتا ہے 96 ہے identify the purpose of the convened Congress ٹھیک ہے Viena Congress convened Congress of Vienna in 1815 from the following بھئی Viena Congress کا main maksar کیا تھا to declare completion of German unification بھئی یہ German unification تھا 1871 میں ہو ہوا تھا یہ دکھلا تھا to restore conservative resume in Europe okay to declare war against France یہ بھی نہیں تھا to start the process of Italian unification نہیں to restore the conservative resume in Europe conservatives को दुबार असे पावर में लाना आई रोग के अंदर यह का correct option है मेरे बच्चा 97 पर चलते हैं what did conservatives focus at the Congress conservatives किस चीज़ फोकुस कर रहे थे वियना है कि option correct option देखने to establish speech and stability ही नहीं और हो ना भाई ना to establish socialism in Europe, socialism नहीं वो तो conservative socialism के क्या खचार डाले गए लिए डेमोक्रसी इन फ्रांस नहीं ठीक है to set up the new parliament in Australia ऑस्ट्रिया एक ऑस्ट्रिया के अंदर नई पार्लेमेंट को done ठीक है यह भी नहीं था तो सर होगा क्या होगा क्या अब दुबारा से देखते हैं ठीक है अब इसके अंदर है क्या है कि हमने कहा है कुष्चिय में पढ़ने की गलती करें है तो चले क्लास देखें अब देखें विद्दर इस्टुशन ऑफ पावर बर्वन डाइनिस्टी बर्वन डाइनिस्टी तो लिए जीगे पिदी गई थी इससे क्या से बिलेगी नहीं जूशन नौट गिवन घंट्रों बिदा जर्मन कंफूरिशन जर्मन कंफूरिशन को बावर नहीं जीग लिए सब इसब जो ग्रेट पावर से जो ऑस्ट्रिया पर शिया और बिदेंदा इन सब ने आपस में चीजों को बाट लिए तब जाके माँ पर शांती बनी ती अब अब जल्दे हमारे नेक्स्ट किस स्टेडी पर आजनस प्रेंट के बारे में घरक है वो कहते है निशन क्या है इन लेक्ट्ट्र एक लेक्ट्री डिवर करते हैं वो निश्टी वो सरवं 1882 के अंदर फैंस फिल्सफर अनस तरन कहते हैं कि इस अंडेस्ट्रीं कि इस अंडि� रेज्ट्री रेजन और टेरिक्ट्री वो कहते हैं कि यह कॉमन लेंगज्ज रेज्ट्री रेजन और टेरिक्ट्री से मनलब नेशन नहीं मनता अनेशन इस दब क्लिमेशन ओफ लॉंग पास्ट आफ अफ एंडिमियर्स सक्रिफाय जाइड यह बहुत लंबाई त्याद है � इसके अंदर बलिदान दी जाता है करनेशन चलते हैं बहुत सारी चीज़ात बी एक हिए पास होता बहुत सारे ग्रेट मैंस ग्लोरी सोशल कैपिल अपन विच बेसे नेशन आइडिया एक ऐसी कैपिटल सोशल कैपिल जिसके उपर यह अपना देश बनता है यह बात और यह अपने देश के लिए पाएं वही एक सचे देश की कहानी है एक नेशन है वो एक लाज़ इसे सचे की सवरेटरी खेल है टिक है एक देली प्रवासाइड है एक प्रोविसे इन आपे इस अवे हिनवन हसा राइट अगा स्यक्राइट तरफिल इसमिल जीडिकौर्टीड दिशा राइट की जीडिक सब्सक्राइड तरफिले यह अर रहा اس کا اپنے لوگ کلاب جا کے چیزوں کو بنا ہے درستانس اپنیشن ہے ایک اچھی چیز ہے انیسیسٹی اور ضروری بھی ہے درستانس اپنیشن ہے وہ ازادی لیوریٹی کی بات کرے اگر وہ کھو جائے گی اگر ایک قانون اور ایک ماسٹر ہوگا یعنی الگ الگ دیش بننے چاہیے الگ الگ چیزیں ہونے چاہیے تب جا کے ایک دیش بن سکتا ہے اچھی بات کریے نیشن ایشن ایل اکل میشن فلانگ پاسٹ آف اندیویٹ سگھرفیسزززززززززززززز گھر نیشن سکتا ہے اندیویٹ سب کچھ ہونا چاہیے اور پرزنٹ میں بھی ہونا چاہیے تو آل اپنیشن کھ LANس ایشن نیشن اللہ ٹوہوٹ دیشن آفرہ ہوا آگر آپ لیورٹی دیں گے تو ہپنیشن آفرہ آجاہے گا سیٹیزن کے بات آمدنیشن آفرہ انیشن آفرہ آپ کو اپنے پاسپ پہ ایک انہوں نے چیز مجھے ہوا آپ آج بھی اس سے زیادہ اچھا کام کر پائیں ٹھیک ہے اور ایک common will ہونے چاہیے تو یعنی all of these is correct option ہو جاتا ہے تو کلاس ہم نے ہر ایک چیز discuss کری یہاں پر کہ بھیا کے اس debate کو کسی پڑھنا ہے کیسے انسر کو دیکھنا ہے تو کلاس اب ملیں گے آپ سے اب ملیں گے آپ سے next video کے اندر تکلے اوکے راڈا بائی بائی love you too take care class 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 i hope آپ کو مزہ آیا ہوگا پسند اب آپ کہیں گے سر ابھی تو mcq بھی ہے assertion reason بھی آپ کہاں پہ بھائی کہیں نہیں جانا بس kelvin پہ رہو کیونکہ ہم آپ کو اس سیریز کے اندر سب کچھ کرائیں گے ہر چیپٹر کا کرائیں گے بس چینل کو سبسکرائب کر لو like کر لو ویڈیو کو شیئر کر دو بھائی بس اور کچھ نہیں کرنا اور آرام سے شانتی سے بیٹھو ہر ایک چیپٹر کے ہر ایک case study ہر ایک assertion reason ہر ایک mcq آپ کی سکرین کے اوپر آتے رہیں گے کیونکہ یہ سیریز ہے اور اس کے اندر ویڈیا ویڈیو چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے موسیقی